السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ لوگوں کو کرواؤں کی نائی والے بنگلے کی سیار تو چلو چلنے ہیں اپنے لوگ کی طرف تو فائنلی ویورز میں پہنچ آئی ہوں نائی والے بنگلے میں اور یہ میں اندر جا رہی ہوں تو چلو چلنے ہیں اور میں کچھ آپ کو اندر کے بیو دکھاتی ہوں تو ویورز میں پہنچ چکی ہوں نائی والے بنگلے کے اندر نائی والے بنگلے کی کچھ ہسٹری کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں تو اس کی ہسٹری کچھ ایسے ہے کہ انگریز حکومت میں انگریز ادھر آرام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ایک دفعہ حکمران نے اپنی ملازم کو بھیجا کہ وہ نائی کو بلا کے لائے اور تاکہ میری شبہ آکے شیف کرے جب تک وہ ملازم بلا کے لائے نائی کو تو حکمران جو تھا وہ انگریز اس کا مالک وہ سو چکا تھا تو جب اس سے پتہ چلا کہ مالک سو چکا ہے تو اس نے نائی کو بولا کہ تم اب کچھ دیر ادھر انتظار کرو تاکہ میرے مالک اٹھیں اور بعد میں شیف کروائیں تو نائی نے بولا کہ ایسے تو میں دکان بھی کھلی چھوڑ آیا ہوں اور میرا گاہ وغیرہ واپس ایسے چلے جائیں گے تو میرا ٹائمز آریا ہو جائے گا تو اس نے ملازم سے بولا کہ تم فکر مت کرو میں شیف ایسے ہی کر دوں گا بڑی آسانی کے ساتھ بڑی محالت کے ساتھ نائی بڑا چلاک تھا اور اس نے بڑی محالت سے صفائی سے اس کی سوئے ہوئے کی یعنی کہ شیف کر دی تو پھر جب وہ حکمران اٹھا اس نے دیکھا کہ اس کی شیف ہوئی پڑی تھی بال اترے ہوئے تھے تو پھر ملازم سے پوچھا گیا تو ملازم نے سارا ماجرہ پیچھے والا ساری کہانی سنا دی تو وہ بڑا حیران ہوا اور اسی وقت حکم دیا گیا بڑا کے لائے اس نائی کو جس نے اس کے شیف کیا ہے تو جب نائی کو بڑا کے لائیا گیا تو نائی نے پھر سارا اس نے پھر انام کے طور پر بولا اسے کہ بھی اب تم بتاؤ مجھے کہ تم کیا چاہتے ہو کیا چیز تمہیں چاہیے میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں تو تب نائی نے بولا کہ بھی اگر آپ مجھے انام میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس جگہ کو میرے نام سے یاد کیا جائے یعنی کہ یہ جگہ میرے نام سے یاد ہو اور لوگ میرا نام لے تو اس لئے پھر اسے نائی والے بنگلہ کہا جاتا ہے آپ کو یہ کچھ اور اندر کے ویو دکھانے کے لئے جا رہی ہوں ادھر بہت زیادہ خوبصورت منظر ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ہر طرف ہر یالی ہر یالی ہے دیکھیں آپ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں ادھر بلکل سناٹا ہے کوئی ادھر رش نہیں ہے کوئی شور نہیں ہے پبلک نہیں ہے ادھر کوئی بھی لوگ نہیں ہے تو چلو چلتی ہوں اب اندر اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر کے ویو یہ دیکھیں آپ بہت ہی پرانی امارت ہیں ٹھیک ہے اس کی چھتے آپ دیکھ سکتے ہیں جالے لگے ہوئے ہیں اور حالت بڑی خراب ہے یہ دروازے ہیں بند کیے ہوئے ہیں اور یہ آپ فرش کا بھی حال دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گندہ ہے آپ کو اندر کے کچھ اور ویو دکھاتی ہوں تو چلو چلتے ہیں اور میں آپ کو آگے لگے چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں اندر کے مناظرے ہم دفتر والی سائیڈ کنھا گئے ہیں تو یہ آپ بیٹھ سکتے ہیں یہ دفتر ہے پرانی بیلڈنگ ہے اسی دور کی بنی ہوئی ہے اور اسے اوپر کچھ لکھا ہوا بھی نظر آرہا ہے اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ اندر کے مناظرے اوپر لکھا ہوا ہے دفتر ہے یہ سب ڈیویزن اوپر دیکھیں یہ بہت پرانی اس دور کی بیلڈنگز ہیں جو کہ بلکل خراب ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں کیونکہ یہ عام پبلک کے لئے تو ہے نہیں ادھر پبلک زیادہ آتی جاتی نہیں عوام اتنی نہیں آتی اس لئے ہر طرف یہ جڑی بوٹیاں ہیں اور گھاس وغیرہ بارشوں کا موسم ہے اور سفائی کا ادھر بیلکل بھی نہیں خیار رکھا گیا سفائی کا سفائی کا خیار رکھا گیا تو ویورز پورے بنگلے میں یہ ایک مسجد ہمیں نظر آئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے چلو چلتی ہوں میں اندر اور آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے چھوٹی سی مجھے دبن نہیں ہوگی ویورز مجھے بنگلے میں کچھ اور بھی ایک چیز نظر آئی ہے میں یہ سیڑھی نظر آئی ہے تو میں اوپر کی طرف جا رہی ہوں اور آپ کو اوپر کا بھی کچھ بیو دکھاتی ہوں تو چلو چلتے ہیں ہم اوپر ہم اوپر کی طرف جائیں میں یہ فائنلی اوپر آ چکتی ہوں چھتے کے اوپر یہ بنگلے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزا آ رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہر طرف سے بنگلے دن اندر آیا یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے میں یہ بنگلے کی چھت کے اوپر کھڑی ہوں بالکل چاروں طرف سے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ویو پیش ہو رہا ہے بڑا مزا آ رہا ہے بہت خوبصورت منظر ہے بنگلے کی دوسری سائٹ پہ گورنمنٹ سکول بھی ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں چاروں طرف سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ مزا آ رہا ہے آپ امیجن کریں آپ اپنے تصور میں لائیں یہ سین تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا تو میرا آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے دے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے دے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے مجھے دے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے